مولٹن کے آگاست میں آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آسف نے کہا کہ منگل یا بود تک نئے سپہ سالار کا نام سامنے آ جائے گا اس آگڈان اس سجر سے ملاقات میں آرمی چیف کی تائیوناتی پر بات کی اور اتفاق کے رائے پیدا کیا خواجہ آسف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نئے آرمی چیف کی تائیوناتی کا پروسیس پیر کو شروع ہو جائے گا 29 نومبر کو تقریب بھی ہوگی جو نام آئیں گے اس پر اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا اختیار وزیر آزم کا ہے لیکن فیصلہ ادارے سے مشاورت کے ساتھ کیا جاتا ہے وزیر دفاع نے کہا عمران خان آرمی چیف کی تائیوناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے وہ معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن صدر مملکت نے انکار کر دیا مجاویزہ قانون سازے کا نئی تائیوناتی سے کوئی تعلق نہیں